مجھے دبوشی ہے کہ یہ سی پیک کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پریزیڈن شی جن پنگ کا اس کا جو فلیکشپ پروگرام ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ ہے سی پیک اور سی پیک کے اندر ہمیں بیچ میں کرونا آ گیا اسے تھوڑا سا مسئلہ ہمیں آئے لیکن ماشاءاللہ یہ پھر سے ہماری تیزی سے ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی جو جے سی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں ابھی ایمبیسٹر نون رونگ نے بتایا کہ اس کے علاوہ پہلے تو صرف تھا جنریشن پھر سڑک تھی پھر اب یہ ٹرانزمیشن ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری ٹرانزمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں جس میں لائن لاؤسز بھی زیادہ ہیں اور خاص طور پر انواث میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاؤسز ہیں ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پچا سکتے لوگوں تاک کیونکہ ہماری ٹرانزمیشن لائنز پرانی ہو چکی ہیں اور اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں اب سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانزمیشن لائنز ہیں اور آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ کہاں سترہ فیصد لائن لاؤسز اور کہاں چار فیصد پہ آ گئی تو انشاءاللہ یہ ہم اس کے پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں باقی بھی ٹرانزمیشن لائنز پر اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا انڈسٹلائزیشن کے بغیر ملک میں وہ دولت نہیں آ سکتی جسے ہم جو ہم نے کرزے چڑھائے ہوئے اپنے اوپر وہ کرزے واپس کر سکیں وہ جب تک ویلتھ کریشن ہوگی دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہم کرزے واپس کریں گے ہم انڈسٹلائزیشن سے اور پھر اگریکلچر جو دوسری چیز ہے جس کے پر زور دیا جا رہا ہے اس میں نئی ٹیکنالوجیز لا کے اس سے اپنی انشاءاللہ دولت میں اضافہ کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنے کرزوں کا جو بوجھ ہے وہ نیچہ کریں گے تو یہ جو سی پیک ہے اس کی جو رفتار ہے وہ انشاءاللہ تیز ہوگی بیچ میں ہمیں مسئلے آئے اور جس طرح میں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے بڑے مسئلے آئے کیونکہ ساری کمیونکیشن رکی ایک وقت ٹریول بینڈز ہو گئے ہیں سپلائی چین ساری ایفیکٹ ہو گئی دنیا میں کموڈیٹی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں تو یہ عارضی طور پہ ہے انشاءاللہ جس طرح ہمیں ویکسین لگتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور کرونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ سپیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی